اسلام ناظرین میں ہوں انداد شمرو سندھ میں ایک بار پھر نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو وہاں پر سرگرمیاں خاص طور پر کراچی اور حضر آباد میں نظر آ رہی ہیں اس سے لگی ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر صوبے کو ساٹھ اور اسی کی دہائی کی نفرت یا خون آلود سیاست میں دھکلنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب جب جو تحاریخ ہوتھی حکومتوں کے خلاف یا جو اس وقت کی ریجیم کے خلاف تو کراچی خاص طور پر اور سندھ کے مختلف شہروں میں عموماً حالات جو ہیں وہ بگڑے آج کل ہو یہ رہا ہے کہ پیولز پارٹی جو سندھ میں حکومت میں ہے اور مرکز میں پوزیشن میں ہے اور پیولز پارٹی نے ایک جو پی ڈی ایم اے پی سی کے ذریعے پی ڈی ایم کے اتحاد کی جو میزبانی کی ایک اے پی سی کی میزبانی کی جس میں پی ڈی ایم کا اتحاد وجود میں آیا وہ عمران خان حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے جا رہا ہے چلانے جا رہا ہے تو اسی سندھ میں بھی جو سندھ کی الہدگی کی یعنی سندھ سے الہدہ صوبے کی تحریک جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا جو نعرہ لگ گیا ہے متحدہ قومی مومنٹ جو کبھی التافزین کی قیادت میں ہوتی تھی آج کل اس کی قیادت آمیر احمد خان کر رہے ہیں بیچ میں فاروق سطار قیادت کر رہے تھے وہ دوبارہ وہ والی سیاست لے کر میدان میں کود پڑی ہے جس سیاست سے انہوں نے التافزین کو الہدہ کر کے الہدگی کا اعلان کیا تھا یعنی وہ نفرت کی سیاست پہلے مہاجر قومی مومنٹ بنائی گئی تھی پھر مہاجر قومی مومنٹ کو متحدہ قومی مومنٹ میں بدل کر ایک قومی دھارہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کو سب نے اعلان کا خیر مقدم کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ ہے کہ کس طرح جو ہے التافزین نے لندن سے بیٹھ کر جو کام کرتے رہے جس طرح کی تکاریر اور نفرت انگیز سیاست کرتے رہے پھر کس طرح متحدہ قومی مومنٹ پاکستان وجود میں اور اس نے ڈسٹنس کیا لیکن جب سے یہ گزشتہ کچھ حرصے سے آمیر حمد خان جب سے متحدہ قومی مومنٹ کے سرپراہ کہلے یا انہوں نے قیادت سنبھالی کنوینئر بنے تب سے دوبارہ وہی سیاست جو ہے شروع ہو گئی ہے جو ماضی میں کی جاتی رہی تھی الہیدہ صوبہ پھر دو جلسے گزشتہ دنوں کی متحدہ قومی مومنٹ میں ایک کراچی میں کیا اور ایک حیدر آباد میں کیا دونوں جلسے نہیں تھے جلسیاں تھی ظاہر ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ متحدہ قومی مومنٹ کا جلسہ ہو کراچی میں اور لوگ نہ آئے یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا آج سے پانچ سال پہلے یا چار تین چار سال پہلے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی سڑک کے اوپر کرسیاں تھی کرسیوں کے اوپر کچھ لوگ تھے اور ایریل بیو میں نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹرک کے آگے یا جو اسٹیج کے آگے تھوڑی دور تک کچھ لوگ تھے اور یہ کیوں ہوا اور یہی کچھ کراچی میں ہوا کراچی میں ہیدر آباد میں ہیر آباد کے ایک چھوٹی سی گلی سے وہ جہاں دو گاڑیاں آئیں تو وہ گلی بند ہو جاتی ہے سڑک بند ہو جاتی ہے وہاں سے ایک ریلی نکالی گئی پھر جس جگہ پہ جا کے وہ جلسہ کیا گیا وہ بھی اس کے ایریل بیوز بھی دیکھیں تو وہ عبرت نشان عبرت تھے یہ دونوں جلسے متحدہ کوئی مومنٹ کے لیے اور ظاہر ہے وہ جو نفرت کی سیاست متحدہ کوئی مومنٹ نے کی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ان کو لگا ہے ان شہریوں کو ہوا ہے جن کا وہ بسیکلی دم بھرتے ہیں یعنی وہ جو آبادی اردو آبادی جو ظاہر ہے جن کو یہ مہاجر کہتے ہیں لاحظ ظاہر ہے جس کا گھر ہو وطن ہو وہ مہاجر نہیں ہو سکتا کراچی میں ہیدر آباد میں یا سندھ کے کسی اور علاقے میں یا پاکستان کے کسی بھی اور علاقے میں تقسیم کے بعد آزادی کے بعد جو لوگ انڈیا سے آئے وہ یہاں کے شہری ہیں ہم ان کو شہری تسلیم کرتے ہیں اتنا ہی شہری جتنا میں ہوں اتنا ہی شہری جتنا کوئی اور ہے لہٰذا مہاجر وہ ان کو کہتے ہیں یہ مہاجر مہاجر قوم تو ان لوگوں کا حقوق جن کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان خون ریزی میں ان کا ہوا کراچی جب بند ہوتا ہے تو ظاہر اس میں رہنے والے سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور لا مولا وہ اردو آبادی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے بہرحال تو وہ جو نفرت کی سیاست تھی اب دوبارہ لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ وہ شروع کی جا رہی ہے اور یہ ظاہر ہے یک طرفہ نہیں ہوگی اسی میں ہم نے خود جو ہے وہ سند کے شہروں کو بلکہ سند کے ہر گوٹ گاؤں کو سند کے دیہاتوں کو روتے دیکھا ہے کراچی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں میت نہیں اٹھی ہوگی فسادات کی سند کا کوئی انٹینئرز کا کوئی جو سند کے دیہاتی علاقے ہیں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں لاشیں نہیں آئی ہوں گی پنجاب میں بھی ایسا ہی تھا پنجاب سے بھی وہاں سے لاشیں آتی تھی تو نقصان پورے ملک نے اٹھایا تھا اس سیاست کا اب پھر جب ایک بڑی تحریک اٹھنے جا رہی ہے تو اس میں جب یہ اس کو سندھ حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو مصروف کرنے کے لیے وہاں پر ایک نفرت کی سیاست کروائی جا رہی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کروائی جا رہی ہے جب اسی کی دہائی میں یہ ہوا تھا تو یہ صرف جو ایمکیوم نہیں تھی اس میں دیگر جماعتیں بھی تھی جو سندھیت کا دم بھرتی ہیں سندھی قوم پرست جو وہ بھی اس میں شامل تھے انہوں نے بھی کیونکہ تعلی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی ایک طرف ادھر سے نعرہ لگتا تھا ادھر سے جواب آتا تھا ادھر سے نعرہ لگتا تھا ادھر سے جواب آتا تھا اب بھی یہ ہو رہا ہے ادھر سے جناب آمیر عمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جی لاشیں گرا دو لیکن ہم صوبہ لے کر رہیں گے بھائی لاش صوبہ ہو کوئی بھی حق ہو وہ پرامل طریقے سے ملتا ہے پرامل طریقے سے لیا جا سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہہ دو کہ ہمارے آدمی بندوق ہے تو پھر طالبان کی بات مان لی جائے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اسی انداز میں جواب سندھیت کا دم بھرنے والے دے رہے ہیں جو خطرناک ہے دونوں کمیونٹیز کے لیے سندھ میں رہنے والے ہر شہری کے لیے اول تو سندھ میں رہنے والا ہر شہری جاہے جو زبان بولتا ہے جو لسان بولتا ہے جو آنکہ مستقل شہری ہے وہ برابر کا شہری ہے دوسرے درجہ کی شہریت کسی کی ہے ہی نہیں نہ کوئی کسی کو سمجھے نہ کسی کو کوئی اور سمجھے لہذا سب برابر کے شہری ہیں لیکن جو پولٹکس ہونے جا رہی ہے جس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ جس طرح عیوب خان نے کیا تھا ساٹھ میں اور جس طرح زیاؤلک نے کیا تھا اسی میں لڑو تقسیم کرو لڑاؤ اور تقسیم کرو کی جو پولٹکس تھی لگ رہا ہے کہ موجود ریجیم کیونکہ عمران خان صاحب کی باتوں سے تو آپ کو لگتا ہوگا نا کہ وہ عموماً کہتے ہیں ساٹھ کی دہائی یعنی عیوب خان کی تعریف کر جاتے ہیں عمروں کی تعریف کر جاتے ہیں جمہوری حکومت ان کو پسند نہیں تو ظاہر ہے ان کو ان کا طریقہ بھی وہی ہوگا لڑاؤ اور تقسیم کرو اور حکمرانی کرواری پولٹکس کا تو جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ اشارے ہیں جو ماضی میں ملتے رہے ہیں کہ خبردار رہو اہلیان سندھ اہلیان پاکستان کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ جی پرانا شکاری جو کہیں کھنی جار آیا پرانے شکاری جو ہیں نئے جال لے کر آئے آگے ہیں نئے نام پر نعرہ پرانا ہے نام نئے ہیں لوگ نئے ہیں لیکن سیاست وہی پرانی ہے اور وہ ایک اور مجھے یاد آری قاوت سندھی کی بربر چھنوں جنگ مچا جنگ مچا بربر چھنوں جنگ مچا یعنی وہ اس طرح کی شرارتیں کی جا رہی ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوں سندھ کے مستقل شہریوں میں مستقل باشندوں میں چاہے وہ جس بھی زبان سے بولتے ہیں چاہے وہ سندھی ہیں چاہے وہ اردو بولنے والے ہیں چاہے آپ ان کو مہاجر کہلیں چھیک مہاجر تو ان کو لڑانے کی ایک جو ہے وہ پولٹکس ہو رہی ہے جس کے لیے سب کو خبردار ہونا چاہیے اور کیونکہ شکلیں بدلی ہیں اوپر بیٹھے ہوں ہوں کی بھی لیکن جو ریجیم ہے یہ والی اس ریجیم کی وارداتیں چاہے میڈیا کی آزادی ہو چاہے جمہوری آزادی ہو چاہے سیاسی انتقام ہو وہی ہیں جو جاولک کی تھی جو اس سے پہلے والے امروں کی تھی اس کے بعد والے امروں کی تھی تو ظاہر ہے ان کا طریقہ واردات یا طریقہ سیاست بھی وہی ہوگا اس لیے جس کے جو جمہوری حقوق ہیں وہ سب اپنے ڈنکے کی چوٹ پر پورا من جد و جد کے ذات ساتھ لے لڑے لیکن خبردار رہے کہ چاہے کوئی کسی بھی لحسانیت کا کسی بھی قومیت کا نعرہ لگا رہا ہو اگر اس کے نعرے میں نفرت ہے تو اس سے نفرت کریں آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ